لیفٹینن جنرل ریٹائر امجد شویب کی گرفتاری پر صحابق آرمی افسران کی تنظیموں کا سخت موقف آ گیا گزشتہ رو دفاعی تجزیہ کا لیفٹینن جنرل ریٹائر امجد شویب پر غداری کا مقدمہ دائج کر کے انہیں حراست میں لیا گیا تھا ان کے گرفتاری پر ریٹائر آرمی افسران کی تنظیم ویٹرنز آف پاکستان بی او پی نے ان کی حمایت میں پریس ریلیز جاری کی جس میں کہا گیا جس میں کہا گیا کہ کسی کے سیاسی خیالات کے اظہار پر اس طرح کے مقدمے اور گرفتاری جمہوریت کی بنیاد کو ہلا سکتا ہے ریٹائر آرمی افسران کی تنظیم نے پی ڈی ایم حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحف و یقینی بنایا جائے لیفٹینن جنرل ریٹائر امجد شویب کی گرفتاری ریجیم چینج سازش پر بولنے والے سابق آرمی افسران کو خاموش کروانے کی ایک کوشش ہے تنظیم نے حکومت سے امجد شویب اور دیگر اپوزیجن رہنماؤں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ حکومت رول آف اللہ کا تحفظ کرے اور کوشش کرے کہ ملک میں صاف و شفاف طریقے سے انصاف کا بول والا کیا جائے تنظیم نے پاک فوج سے دوران حراست امجد شویب کا خیال رکھنے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ آرمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سپائیوں کو تحفظ دے وی او پی امجد شویب کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہوئے ان کی رہائی تک اس معاملے پر نظر رکھے گی دوسری جانب سابق آرمی افسران پاکستان ایکس سرویس مین سوسائٹی نے کہا ہے کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ امجد شویب کی شرمنات اور فاشسٹ گرفتاری کی حرکتیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر کی جانب سے پیش دی اطلاع لیے بغیر عمل میں لائی گئی ہو پی ای ای ایس ایس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ موجودہ آرمی جیف جنرل آسیم منیر بھی چند سالوں میں ایک سابق آرمی افسر بن جائیں گے تاہم ایسا لگتا ہے کہ اس وقت وہ یہ لمحہ بھول گئے ہیں جب انہیں بھی ریٹائر ہونا ہے